موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 ہمارے ساتھ ہیں آج رضا حارون صاحب اپوزیشن لیڈر بن جاتے لیکن کیا کریں اسطیفہ ان کا قبول نہیں ہوا آپ تک وہ آمیرانہ جابرانہ اور ظالمانہ حکومت جو تھی وہ گورنر صاحب کے اس کے ساتھ ملنے کے بعد بھی آمیرانہ جابرانہ نہیں آمیرانہ جابرانہ حکومت کے ہی گورنر ہیں ہاں تو ابھی تک وہ ایسی ہے گورنر تو حکومت کیسا ہوسکا ہے اس سارے سیٹ اپ میں ایک آدم تو شریف آیا ہے آمیرانہ منس اشتالباد جابرانہ منس اشتالباد ظالمانہ منس اشتالباد ہم نے کہا کہ ایک سٹیبلیٹی گانٹ رہی ہے اور ہمارے سٹیپ میں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا اللہ رہی ہے ہم کرے حالات بتائیں نہیں حالات آپ کے تجزیہ کیا ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اشتالباد صاحب حیثت گورنر بہت کامیاب گورنر رہے ہیں اور ان کا رول جو ہے تمام پارٹیز کو ایک ٹیبل پر جمع کر کے ڈائلوگز ہو جاری رکھنے کا ایک ایک ایسا ہے کہ وہ اس راولیے رہے گے ایک ایسا ہوں ایک ایسا ہے ایسا نہیں رشد رباس صاحب ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں کراچی اسٹیبلیٹی اور انٹرن کراچی کی اسٹیبلیٹی means پاکستان سر ایک الزام ابھی آج کر لگ رہا ہے کہ ایک الگ صوبے کی باتیں جو ہیں وہ سرگرم ہو رہی ہیں اور اس میں الزام دبے الفاظوں میں لگتا ہے کہ یہ شاید مکم موٹیویٹڈ نہیں تو کم سے کم مکم فسیلیٹیٹڈ کیمپین ہو سکتی ہے آپ نے بہت کلیرلی جب شہباز شریف صاحب کے موں سے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ سندھ ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے اگر پنجاب ہوتا ہے تو آپ نے اس کی مخالفت کی تھی اور بہت کلیرلی کہا تھا کہ آپ سندھ کے ڈیویجن کے خلاف ہوں گے لیکن الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کے دل میں شاید کچھ اور ہے اور اگر ہے بھی دل میں تو لوگوں کے بہت کچھ ہوتا ہے کیا آپ ایسی کیمپین کا حصہ بنیں گے اگر آلڑی نہیں ہیں تو نہیں ہم بالکل نہیں چاہتے ہم سندھ کے ساتھ بہت ہی مخلص ہیں اور سندھ کی ڈیویجن نہ ہمارے کسی پلان کا حصہ ہے نہ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو تمام سندھ کی جو پولٹیکل فورسز ہیں اس کو مل کر اس کو ختم کریں ایک چیزہ آپ کر سکتے ہیں رضا رون صاحب آپ یہ اپیل کیوں نہیں کرتے اپنے ووٹروں سے جس میں بہت سارے اردو سپیکنگ بھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اردو سپیکنگ سندھی کہیں پنجابی سپیکنگ سندھی کہیں پشتون سپیکنگ سندھی کہیں یا سندھی سپیکنگ سندھی کہیں کہہ رہے ہمارے تو منچور میں ہے ہم نے اپنا آپ کو سندھی کہا اردو سپیکنگ سندھی کہا ہم نے اپنا آپ کو بھائی کہا ہم نے آپ کو سین اف دا سوائل کرنے ہی منچور میں ہم ہے سین اف دا سوائل کیوں بھائی سب سندھی ہیں آپ بھی سندھی ہیں میں نے یہی تو کہا کہ بچ نہیں ہم تو اپنا کوئی سندھیز ہی کہتے ہیں ہم تو اپنا کوئی سندھیز کہتے ہیں سامنے علا بھی تو سمجھے نا آپ کسی چیز کا اگر نام بدل دیں گے تو اس کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اور بہت ساری چیز میرے خال سے ایک تو اس سے فرق پڑتا ہے پہلی بات لیکن دوسری بات ہے یہ صرف نام کی بات نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ سندھ میں اگر آپ پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو آپ سندھی ہیں چاہیے آپ زبان جو بھی بولتے ہیں جو پنجاب سے لوگ آئے ہوئے ہیں یا جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں کی آیات وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ان کے تو بچے اب ہو چکے یہ وہ تو سندھی ہیں پیدر ایک بات بتا ہے چودہ اگر سے پہلے سندھ ہندوستان نہیں تھا چودہ اگر سے پہلے سندھ کیا پاکستان تھا یہ پنجاب کا جو حصہ ہمارے پاس یہ پاکستان تھا سندھ سندھ تھا آدھا پنجاب کا حصہ تو یہ ہے سنو 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 یہ سب ہندوستانی تھا اور ہندوستان کے بعد ایک آزادی ہوئی سب لوگ یہاں آئے سندھ میں میں آپ کو کتنی برادری ہیں ابھی میں آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ پتا ہوگی نہ دوں گے انہیں بلوچ اور درپتان now they call themselves سندھی خبر سندھ میں تو زیادہ تر یہی ہیں اور طاقت میں طاقت کو چھوڑیں نا کوئی آپ مجھے فارمولا بتا دیں مطلب میں یہاں سے اٹھوں گا کہ آج مہد اور حیدر نے میری گائیڈلائن کی ہے گائیڈنگ کی ہے اور میں جا کے اس کو پارٹی میں ڈسکس کروں گا کتنی نسلیں اورمائی لگ جائیں یہ اپنے آپ کو سندھی سندھی سمجھا اور کتنی نسلیں ان کی لگ گئیں سمجھائیں نہیں کتنی نسلیں ان کی لگ گئیں جس کے بعد وہ سب سندھی ہو گئے تاریخ کہتی ہے کہ ڈیڑھ سو سال لگیں گے خوشحالی کے ساٹھ سال کے اندر بھولتے نہیں ہیں لوگ وہ بھی غربت کے ساٹھ سال کے اندر لوگ بھولتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں کے تھے ہمارے خزانے ہوتے تھے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سے سارے ایشوز حل ہو چکے ہیں ہم لوگ بڑے فارغ وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہمیں یہ فکر ہے کہ میں کس قوم سے تعلق رکھتا ہوں میں نے کہاں جا کے بسنا ہے ہم نے ساٹھ سال نے بہت ترقی کر لیے ہم لوگ بڑے دنیا کے اس وقت فانٹاسٹک مطلب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سارے ایشوز ریزولف ہیں فارغ وقت بہت ہے تو اب یار اس پر کر لے دیئے تو آپ کیاں یہ ایک انسطریسی ہے کہ ریل ایشوز سے ایک ایسی نیریک دورڈ کی جائے ہیں ایک عام آدمی کے لیے یہ ایشوز کریٹ کر کے اس کے ذہن ہی بٹا دیا گیا ہے وہ بچارہ اس کو تو یہ پتا چلنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے باہر سٹھ سال میں باہر سٹھ سال بعد ہم ہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے حکمرہ جو ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ کا سسٹم لاکر سینہ تانکے چلتے ہیں بلتے ہیں ویل دن اور باہی دوہزار ایک دوہزار گیار اٹھارہ سو اکسٹھ پر تہو ٹائپ ریٹر بھی پتا نہیں تھا مسئل ٹائپ ریٹر رہا ہے انٹرنیٹ بھی نہیں تھا وڑڈ ویڈ بھی نہیں تھا ایک سہلی سی پیچے چلتے ہیں بہت دوبارے شروع کریں تو آپ کی سیاست اس سے فرق ہے؟ ہماری سیاست بالکل فرق ہے. We want to move forward. We don't want to go back. مگر یہ سوال ہمیشہ ہم سے پوچھا جاتا ہے جب کوئی غیر MQM کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. ذلفقار مرزا صاحب نے آپ کو اگر اتنا دلت پہنچایا تو اسیم اختر صاحب نے بھی دلت پہنچایا پھر پنجاب میں. وہ پھر ویسی سیاست تھی نا سر کہ پنجاب کے ہر گھر میں کیا ہوتا ہے؟ وسیم اختر صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی ان ریاکشن تھا. He did not started that war. It doesn't make it right though. میں سر آ رہا ہوں. مجھے بھی تو ختم کرنے دیں. آپ نے ایک بات کری. میں کب کیا رہا ہوں کہ وہ اچھی بات تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ریاکشن تھا. ایسے نہیں تھا کہ وسیم اختر صاحب یا کوئی ہمارے نمائندہ کھڑے ہوئے اور دنہ نے just blurted out. It was a reaction. Should have chosen its worth very carefully. He should have criticized the governance اور انہوں نے اس پر معذرت بھی کری. میں آج پھر بیٹھ کر معذرت کرتا ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. کہ ان کو الفاظ مناصب ناپ طول کر اور کبھی بھی کسی قوم کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے. تیش میں تیش میں نہیں تیش میں آنے کی وجہ ہونی چاہیے. اگر تیش میں تیش میں کیا مطلب پھر اجازت ہے. یہ تو آپ غصے مہنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیش میں ہونے ہیں تیش میں جب ہوتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں نہیں بہتظاری آپ کی سوٹ درمیاں ازید محلوک نہیں بہتظار اید جارے ہیں یہ جسٹیفکیشن ہو جائی گی میں اس کے اندر آر چلا جاؤں گا میں جینے نہیں چاہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جو دو چیزیں ملائی ہیں میں ان کو سیپریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وسیم اقتر صاحب نے یا فورتی اگمتر ایکشوائی زید کوئی بھی آکے کہ اس طرح کی بات کرے وہ غلط بات ہے پنجاب کے لوگوں کو وہ سٹیٹمنٹ بھی اتنی ہی قوم پرست اور عجیب اور ایلین لگی ہوگی جتنی آپ کو زلفقہ مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ لگی دیکھیں میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ان دو سٹیٹمنٹ کو جس طرح ملا رہے ہیں نہیں میں ملا نہیں رہا ان کا ایک ہی سٹیٹمنٹ مادا کرنا مجھے تھوڑا میں جاروں گا آپ سپریٹ کریں دونوں چیزوں کو ایک جو ہے سٹیٹمنٹ اس کی نتائج مختلف ہوں گے اس کا اثر مختلف ہوگا بھائی صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں سٹیٹمنٹ کی نام تعریف کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دونوں کا انوائرمنٹ علاقے دونوں کا لائے دلائے دلائے دسکس کریں میں نے کب کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عسیم اکتر صاحب کا سٹیٹمنٹ was in reaction اور وہ بھی غلط ریاکشن ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کو میں کب کنڈون کر رہا ہوں یا بیٹھ کر لیکن یہ جو action ہے مطلب یہ تو کسی کا reaction نہیں تھا نا things came out نہیں ان کو غصہ آ رہا تھا انہوں نے کہا مجھے پانچ دن سے غصہ آ رہا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے معاشرے میں ذمہ دار افراد دیکھیں ہم یہ بات ضرور سنجھے جب میں وزیر تھا آئی ٹی کا تو کہہ میں ایم کیم کا آئی ٹی کا وزیر نہیں تھا میں سندھ کا وزیر تھا جنہوں نے مجھے ووٹ دیئے جنہوں نے نہیں دیئے میں سب کا وزیر ہوں اب میں ذمہ دار ابھی ہوں میں ایک عوث لیتا ہوں میں ایسے ہی نہیں گھر سے اٹھا رہا تھا ایک عوث ہوتا ہے وزارت کا ایک عوث ہوتا ہے میمبرشپ کا آپ اگر صرف اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا وزیر سمجھ لیں اگر آپ صرف اپنے آپ کو صرف سندھ کا اور سندھ کے اپنی constituency کا وزیر سمجھیں گے تو وہ تو پھر آپ اپنے ناؤدے سے وہ کر رہے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے اگر آپ اپنے آپ کو سندگا ودیر سمجھ کر بات کریں گے تو آپ کے موز سے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے آپ اس طرف جانے کا مقصد دیئے تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سیاست ڈیفرنٹ ہے لیکن کافی سارے نہیں ہماری اپنی سیاست ہے نا اپنی سیاست ہے واقعی میں اپنی سیاست ہے تو اپنی کا ان اوائی وہی ہوانا کہ ڈیفرنٹ ہے لیکن سر آپ کی سیاست بھی انہی بنیادوں پہ کھڑی اور انہی چیزوں سے مفاد اس کو ملتا ہے فائدہ ملتا ہے جس سے باقی سب کو ملتا ہے مثلا ان نفرتوں سے نہیں سیاست براؤن نفرت نہیں ان نفرتوں سے ساری لسانی بیسٹ پارٹیز کو مفاد ملتا ہے نہیں ہم تو لسانی بیسٹ پارٹی نہیں کوشش ہے آپ کی لیکن ہے تو صحیح نہیں ہم تھے بالکل ہم نے کب منا گیا شرم کی میں بات نہیں کر رہا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری سیاست this whole racket in کراچی یہ ساری لڑائیاں ہیں سب مارے جا رہے ہیں مر رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے اس سے at the end of the day یہ بات تو گارنٹی ہو گئی کہ پشتون صرف ای 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 پی کو ووٹ دے گا آئندہ کیونکہ وہ اس کے نمائندہ نظر آئے مہاجر صرف ای 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 کو ووٹ دے گا آئندہ اسے مہاجر صرف ای 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 وو جب لہسانی فسادات کراچی میں ہوتہ ہے اور مکم جہاں وہ ایک نظر آتی ہے اسے نے پنجاب باقی علاقوں میں نقصان ہوتا علاقوں میں ہوتا ہے نا وہ تو کہہ رہے نا کل کی بات ہے میں تو آج کی بات کی پوچھ رہا ہوں آج جیسے مرزا صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد جو ساری مہاجر کمیونٹی تھی اگر یہ بتائیں کہ یہ ساری کانٹریبوشن ہم کروا رہے ہوں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کس طرح یقین دلا ہوں کہ ہم لوگ نیشنل پارٹی ہیں ابھی ہم نے دو کشمیر کے الیکشن کی سیٹے جیتی ہیں نا گلگت بلتستان کی جیتی ہیں آپ کمپیٹیٹر کون تھا مسلمن لیگ نون تھی یار بھئی بیس ہزار اٹھار ہزار ووٹ پڑے ہیں انتو نہیں ووٹ آپ نے لیا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کی بیس تو وہی ہے نا جو پہلے تھی کچھ آپ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں چینج کرنے کی کوشش اپنی منزل سے آپ ابھی کچھ دور ہیں بلکل دور ہیں ہم لوگ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا کسی 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 ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے ہم لوگ اس طرح موف کر رہے ہیں نا آگے بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اپنی منزل پہ ہم ایک ایتھنک پیس پارٹی تھے ہم ماجر کومیومنٹ تھے ہمیں بڑا مشکل سفر ہے ہمارا متحدہ کا اور متحدہ سے آگے جانے کا ہم پہ تو سارا کرٹیزم یہ تھا کہ ہم ماجر ماجر کرتے رہے تھے اور وقت ہم اس سے بھار آ کر متحدہ میں آئے ہم تو آپریشن کر دیا گیا ہم متحدہ سے آگے پڑھ کر اب دوسری علاقوں میں جا رہے ہیں تو میں میں کنفائنل میں سے اپنے ایک ایسی کے ووٹر کے پاس آ جائیں آپ اپنے منشور پہ اس کو کیا لکھے دیتے ہیں کیا کریں گے آپ کے لئے آپ کے لئے اقتدار سمالیں گے آپ کے لئے اٹال کونسی پولٹیکل پارٹی ہے میں آئیں گے تو ہم آپ کے حقوق دیلاتے ہیں at any cost کون no sir the reason of why do you do politics to get into power so that you can serve the people but not at any cost that's dirty politics we don't believe it اگر ہماری dirty دیکھ ہم میں بتاتا ہوں ہماری مثالیں لو نا یار اگر ہم نے کبھی اصول کے اوپر ہم 1990 میں گورنمنٹ میں تھے 92 میں ایسا کیا ہو گیا تھا کیارنی آپریشن کیا اور ہمیں گورنمنٹ چھوڑنی پڑی جب آپریشن ہو گیا پوری پارٹی پہ ایک ظلم ستہ میں تو ہم کیا کریں چمٹے رہے اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں 93 سے 96 تک ہم نے اپوزیشن کی سیاست کری 96 کے اندر کیا ہوا جو گورنمنٹ ڈسمیس ہوئی ہے بن عزیر صاحبہ کی اس کا پریزیڈنٹ پروکلمیشن کا فرسٹ آرڈر پڑھ لیں آپ because of acts of judicial killings ہم نے اس کے بعد 97 میں نواز شریف صاحب کو جائن کیا پی ایم ایل این اس کے بعد 98 میں کیا ہوا فیڈرل لگا دیا گیا کبھی نہیں رہی تو 92 میں جو انسان آپ کے اوپریشن شروع کرتا ہے اس کے ساتھ 97 میں آپ جڑ جاتے ہیں کیسے نواز شریف نواز شریف دیکھیں آپ اس آپریشن کے بعد اگر ان لوگوں نے ریگریٹ فیل نہ کیا ہوتا اگر ان لوگوں نے آ کر ہم سے بات نہ کی ہوتی کہ ہم اپنی ڈسیجن کو ریگریٹ کرتے ہیں اور 97 کو لوگوں نے منڈیٹ دے کے نہ بھیجا ہوتا ایم کیم نے کب ایسا کیا ہے ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بچ گئے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹکس پولیٹکس جو ہے پولیٹکس جو ہے پولیٹکس is the game پولیٹکس ایسی سائنس ہے جس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اپنے کانسٹیچوینٹس کو سرویس پروائیڈ کرنے کے لیے you seek to get into power پولیٹکس is the art of the possible اور آپ کے لیے possibility یہ ہے کہ the necessity dictates کہ پولیٹکس نہیں پولیٹکس 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 بس بس میں آپ کے issues اٹھاتا رہوں گا چلاتا رہوں گا مجھے نہیں پتا ہے کہ service کیسے ہوگی رضا حرون صاحب بریک کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو گول ہوتا ہے پولیٹکس کا to come into power لیکن سیاست سب کو ساتھ لے کے چلنے کا بھی نام ہے رضا حرون صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آج اس طرح کیوں ہے کہ اے این پی سے ان کی لڑائی پیپلز پارٹی سے ان کی لڑائی پی ایم ایل نون سے ان کی لڑائی سننی تحریک ان کو نہیں پسند حقیقی ظاہر ہے وہ تو بات ہی نہ کریں تو یہ ایم کیوں کی سیاست کدھر کھڑی ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا جب سیاست کا نام ہے تو ایم کیوں کی سیاست کیا سیاست ہے رضا حرون صاحب جو کہ opposition leader بننے والے ہیں provincial assembly سندھ گورنمنٹ میں سندھ ہے پروونس میں ان سے ہم یہ پوچھیں گے لگن ایک بریک کے بعد موسیقی